سورت سوا نیزے پر آ گیا شہر تن نور بن گیا تیز کدنوں کی لشکار سے گرمی کی ہی الگار درجہ حرارت 42 دگری تک جا پہنچا 46 تک جائے گا گرمی سے شہری نڈھال چرن پرند بھی حلکان درجنوں شہری ہیٹ ویو سے متاثر ہسپتالوں میں داخل پنجاب کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 50 دگری سے بھی اوپر جانے کی پیش کوئی آسمان سے باتیں کرتی بجلی کے قیمتیں شہری اے سی چلانا بھول گئے گرمی سے نجات کے لیے شہری روم کولر اور پنکھوں کی خریداری کرنے لگے مارکٹوں میں کولروں کی خریداری جاری شہریوں نے شدید گرمی اور مہنگائی سے بسنے کے لیے روم کولر بڑی نعمت کراتے دیا سورج نے تیور دکھائے تو شہری بھی احتیاطی تدابیر اپنانے لگے گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے شہریوں نے دھڑا دھڑ ترپال اور گرین نیٹ خریدنا شروع کر دیا تکانداروں کی شاندی ہو گئی کاروبار چمک اٹھا شہر میں گرین بیٹس کا مبین مسئلہ سر اٹھانے لگا محمد حسین روڈ باگڑیاں پر موجود گرین بیٹس خستہالی کا شکار گرین بیٹس کو رہائشوں نے ملوے کا ڈھیر بنا دیا گرین بیٹس کے گھاس اور پودے مرچا گئے تجاوزات کے خاتمے میں ظلہ انتظامیہ ناکام وادت کالونی موڈل وازار کے گردوں نوہ میں تجاوزات کا مسئلہ حل طلب تجاوزات کے باعث اتوار وازار میں موجود بیوپاری اور ٹھیلے مالکان کو نقصان کا سامنا صفائی کا نظام بھی بری طرح متاثر سندر انڈسٹرل سٹریٹ سے نامعلوم شخص کی لاش برامت ہوئی چونتی سالہ نامعلوم شخص کو تشدد کر کے مارا گیا از میٹاون کے ایک گھر سے بھی چوکی دار کی لاش برامت پولیس نے لاشے تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دی رائی ونڈ میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی پینتیس سال آصف کو تانگ میں گولی لگی جنہ اسپتال منتقل ملزم کاشف نے ذاتی رنجشبر آصف پر فائرنگ کی رائی ونڈ پولیس ملزم کاشف کو گرابتار کرنے کے لیے متحرک بڑی عید کی بڑی تیاریاں ڈی سی سی ٹیو کے موشی منڈیوں کے دورے دونوں افسران شاہ پور گاندران فائن ایوینیو رائی ونڈ روڈ پر سلچنے والی منڈیوں میں پہنچے سی ٹیو اور ڈی سی لاہور نے سہولیات کا جائزہ لیا اور مناسب احکامات بھی جاری کی وزیر خوراک بیکری مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے لیے متحرک بیکری اسوسییشن اور 21 مشہور برینڈز کے نمائندوں کی ملاقات ڈیول لوٹی، رس اور بن کی قیمتوں میں فاطر کا کمی کرنے کی ہدایت برینڈز نے مصابرت کا وقت مانگ لیا کہا بیکری مسنوات کی قیمتیں بھی کم ہوں گی برائیلر مرگی کا ریٹ اوپر نہ نیچے گوشت 377 روپے کلو برکرا زندہ برائیلر مرگی کا پرچون ریٹ 260 روپے فی کلو جاری فارمی انڈے 14 روپے فی درجن سستے 237 روپے درجن قیمت مقرر پولیس فورس کی ویل فیر پر چار ماہ میں 116 کروڑ خرچ آئی جی پنجاب کا سپاک کے لیے خصوصی ویڈیو پیغام جاری تاہا روزانہ ایک کروڑ روپے پولیس فورس اور اہلی خانہ کی ویل فیر کیمت میں دیے جا رہے ہیں ایتھامہ سال 350 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے پنجاب نیوٹریشن بورڈ کے قیام کے حوالے سے جا سبائی وزیرے صحت فاجہ عمران عزیر نے صدارت کی کنسلٹنٹ سائر اقتخار پی ڈی آئی آر ایم این سی ایچ ڈاکٹر خلیل سخان نے نشکت کی بچوں میں غزائیت کی کمی دور کرنے کے لیے نیوٹریشن بورڈ کے قیام کا جائزہ لیا گیا مسلم لیگ نون کو ملک بھر میں متحاری کرنے کا فیصلہ نواز شریف کے ملک گیر دورے کرنے کی حکمت عملی مرتب پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد سندھ بلوچستان، خیبر پکتونکوا آزاد کشمیر اور گلگٹ بلتستان کا دورہ کریں گے نواز شریف پہلے مرلے میں سندھ جائیں گے پولیس اوکی میو ہسپتال بنی آصف کا سہارا مرسا کے خوشان دوبالہ ذہنی بیمار آصف ایک ماہ سے لاوارس زیر علاج تھا پولیس احلکاروں نے مرسا سے رابطہ کر کے آصف کو حوالے کیا نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کار ٹول ٹیکس چالیس ویگن کا ستر اور بس کا ایک سو تیس روپے مقرر ایم این ون موٹر وی پر کار ٹول ٹیکس دو سو چالیس سے تین سو پچاس روپے ہو گیا بس کا ٹول ٹیکس سات سو نبے کی بجائے ہزار روپے دینا ہوگا ایم تھری پر کار ٹول ٹیکس تین سو نبے سے بڑھا کر پانچ سو روپے مقرر بس کا ٹول ٹیکس بارہ سو سے بڑھا کر سولہ سو روپے کر دیا گیا اطلاق یکم چولائی سے ہوگا کیب سرویسز پر چار فیصد تک ٹیکس بڑھانے کی تجاویز کروڑ ٹیس لاکھ روپے کا ریونیو حاصل کرے گی ریونیو آتورٹی نے ٹیکس بڑھانے کی سفارشات حکومت کو پیش کر دی منظوری سے نئے مالی سال میں ٹیکس میں اضافر کا اطلاق ہوگا کرائے بڑھ جائیں گے نانبائیوں کا روٹی چودہ روپے کی بیچنے سے ساف انکار شہر میں روٹی کے منمانے دام بسون بیشتری لاکوں میں روٹی پندرہ روپے کی بیچی جا رہی ہے ادھر ذریعی انتظامیہ کا سب اچھا کا دعویٰ سرسی روٹی کے فرامی کے لیے اس چیانویں فیصل صورتحال بہتر قرار دے گئے انٹرمیڈیٹ پار ٹو میں انگریزی کے پرچے میں دو جالی امیدوار پکڑے گئے دونوں جالی امیدوار گورمنٹ ہائی سکول بیدیاں روٹ میں پرچہ دینے آئے تھے ایف آئی آر درج چیلڈر اسپتال میں ڈاکٹرز و مریضوں کے لاحقین میں تناثہ تحقیقات میں ڈاکٹرز جھوٹے نکلے ایک بھی ثبوت نالا سکے ایم ایس کی مدیت میں مقدمہ درج تبتیش میں مریض کے لاحقین بے گناہ کر رہتا ہے ڈیفنس میں سیلون مالکہ پر فارنگ کا واقعہ نیا رخ اخپیار کر گیا چوہر نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی متاثرہ خاتون زینب کا بیان زخمی خاتون کا پولیس کی تفتیش پر بھی اطمی اعتماد کہا شوہر دو ماہ سے دھمکیاں دے رہا تھا گزرپورا میں باس اور ملزمان کا شہری پر تصدود یاسر وسیع پر تشدود اور جنجیروں میں باندھنے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی لاحقین کا پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ ڈی آئی جو پریشنز کا نوٹیس ملزن گرفتار اور پریزیڈنٹ روفی گریڈ ٹو تارہ گروپ اور خیابانے امین کا میچ دلچسپ مرحلے میں داخل تارہ گروپ کو کامیابی کے لیے 128 رنز اور خیابانے امین کو آٹھ پکنے درکات خیابانے امین نے پہلی اننگ میں دو سچا آتا ہے موسیقی